نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی نے کہا ہے کہ لاہور میں آج پہلی مصنوعی بارش کی گئی ہے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے محسن نکوی نے کہا کہ لاہور میں مصنوعی بارش کا تجربہ کامیاب رہا نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکر نے مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ آج صبح لاہور آلودہ ترین شہر تھا مک کی تاریخ میں آج پہلی بار مصنوعی بارش کی گئی نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ مصنوعی بارش کے لیے ہم نے کوئی خصوصی خرچہ نہیں کیا سموک کے خاتمی کے لیے اگر خرچہ کرنا بھی پڑتا تو میں در اغنا کرتا انہوں نے کہا کہ لاہور میں اکثر مقامات پر بارش ہو گئی ہے لاہور کے تقریباً دس علاقوں میں ہلکی پھلکی بارش ہوئی دس سے پندرہ کلومیٹر کے علاقے میں اس بارش کو پلان کیا گیا ہے محسن نکوی نے کہا کہ مصنوعی بارش میں یو اے ای نے سپورٹ کیا یو اے ای کی ٹیم یہاں موجود تھی وفاقی حکومت مصنوعی بارش کے منصوبے پر کام کر رہی تھی مصنوعی بارش کا تجربہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا انہوں نے مزید کہا کہ اس موگ تاورز بھی جلد انسٹال ہو جائیں گے مصنوعی بارش کا تجربہ نیا ہے اس کے اثرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہم نے لانگ ترم اور شارٹ ترم دونوں چیزوں کو من نظر رکھا ہمیں مصنوعی بارش کے بعد کے نتائج کا انتظار ہے آج رات تک مصنوعی بارش کے نتائج آ جائیں گے محسن نکوی نے یہ بھی کہا کہ کلاوڈ سیڈنگ کا پہلا میشن کچھ دیر پہلے کیا گیا شہدرا اور مریدکے کی طرف بادل برسائے گئے مصنوعی بارش کے لیے ہمارا ایک روپیہ بھی نہیں لگا دس بارہ دن سے بادل نہیں تھے آج بھی لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر تھا یو اے حکومت کی وجہ سے ہم مصنوعی بارش کر سکے یو اے حکومت کی جانب سے بارش بطور تفاہ برسائی گئے یو اے کے کراچی کانسل خانے کے علامیہ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی حکومت نے اپنے خرج پر مصنوعی بارش کا انتظام کیا کانسل جنرل بخت اتیق علومیتی کے مطابق یو اے حکومت اور عوان پاکستانی بھائیوں کی ہر ممکن مدد کو اپنا فرض سمجھتے ہیں